اچھا ویس بھی یہ آپ سے سوال ہے کہ جیسے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اور کبیرہ نشانیوں میں ہے کہ زمین میں ایک جانور نکلے گا دابت الارت تو اس کا تھوڑا بتا دیں کہ یہ جانور کب نکلے گا اور یہ کیسا جانور ہوگا یا یہ کوئی سمبولک ہے یا واقعی یہ کوئی بڑا بہت بڑا کوئی جانور ہوگا جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ صرف کافروں کو مارے گا اور مسلمانوں کو چھوڑ دے گا اور یہ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ وہ نشانی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا سا ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ کافروں کو مارے گا مسلمانوں کو اس طرح نہیں ہے وہ دابت الارض وہ بلکل آخر میں نکلے گا جب دروازہ بند ہو چکا ہوگا یعنی سیکوینس تو ہم بتاتے رہتے ہیں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں ریمائنڈر کے لیے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ شاید یہی ویڈیو دیکھیں تو بیسے تو ہمارے چینل پر سارا پڑا ہوئے کہ علامات سغرہ ختم ہو جائیں گی پوری ہو جائیں گی جو ہو چکی ہیں پھر علامات کبرا آئیں گی علامات کبرا کی بھی ترتیب ہے وہ جب پوری ہو جائیں گی پھر وہ علامات ہوں گی جو سمجھیں کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا قیامت کے وقوع کی نشانیاں ہوگی تو سغرہ پوری ہو چکی ہیں علامات سغرہ چھوٹی نشانیاں اور علامات کبرا بڑی نشانیاں شروع ہیں اور بڑی نشانیاں میں سب سے پہلی ہے امام مہدی امام مہدی کا دور سات سال تک ہوگا اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا چالیس دن تک زمین پر رہے گا تباہی پھیلا دے گا کروڑوں انسان مار دے گا پھر دجال چالیس دن جب اس کے زمین پر پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو پھر دجال کو لدھ کے مقام پر قتل کیا جائے گا جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو پھر وہ لوگ جنہوں نے دجال کو خدا مان لیا تھا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا یاجوج ماجوج ان تمام انسانوں کو قتل کر دیں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان امام مہادی سب لوگ مدینہ منورہ میں رہنے لگ جائیں گے اس کے بعد کچھ عرصے تک سات سال تک کچھ روایات میں چالیس سال کر آتا ہے میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ سات سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان جو چند تھوڑے سے رہے گئے ہوں گے وہ رہیں گے تو اس کے بعد ایک ہوا چلے گی خوشبودار ہوا کاتا ہے ایک بیماری کہلیں وائرس کہلیں وہ چلے گی جس کے دل میں ذرا بھرابر بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا اور دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے اب یہ نشانیاں ہو رہی ہیں جب بدترین لوگ رہ جائیں گے یہ ساری علاماتِ کبرہ بھی پوری ہو گئیں چار ان کے اس وقت میں وہ ہوگا دعبت الارض ظاہر ہوگا ٹھیک ہے اور وہ سٹیمپ یعنی وہ مارے گا نہیں وہ صرف سٹیمپ کرے گا نیک اور بد کو ٹھیک ہے کہ نیک کون ہے بد کون ہے صرف وہ نشانی لگاتا جائے گا ان کو تو اب کیونکہ علاماتِ کبرہ ایک ملتے ایک ملتے پورا تو کل میں دیں علاماتِ کبرہ کے درمیان میں بھی علاماتِ کبرہ کے درمیان میں بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ جو خوشبودار ہوا چلنی ہے اس سے پہلے ہو جائے کہ کیونکہ ایمان والے اور جو بدترین لوگ ہیں وہ تو اس وقت میں ہوں گے نا بدترین لوگ باقی جگہ پہ ہوں گے اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت کیا ظاہر ہو کہ وہ سٹیمپ کرتے جائے کہ نیک لوگوں کو نشانی لگا دے کہ یہ نیک ہیں اور جو بدترین یا کافر ہیں وہ جو باقی جگہوں پہ ان کو نشان لگا دے تو اس طرح کا معاملہ ہوگا اور باقی ہم مینچن کرتے رہتے ہیں محمد قاصم بن عبدالکریم اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازہ ہوا ہے ہر یعنی جتنے اس طرح کے فیچر کی ایونٹس ہیں کیامت کی نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ انڈیٹیل میں انہیں دکھائی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تھا ایک بار کہ دعوت الہرز بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح سے کیونکہ روایات میں آتا ہے تو انہیں یہی کہا تھا کہ بہت زیادہ تو نہیں دیکھا ایک ڈریم میں وہ خواب میں کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بھیڑ کی طرح کا شیپ ٹائپ کا کوئی جانور ہوتا ہے وہ نکلتا ہے زمین سے اور لیکن وہ چلتا ہے انسانوں کی طرح شاید کلام بھی کرتا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے تو وہ پھر طرح بات کلیئر ہو جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ بھی دے گا تاکہ بلکل کلیئر ہو جائے اور پھر شاید وہ جو سٹیمپ ہو جائیں لوگ نیک وہ سب جو ہیں پھر یا جس کے دن میں ایمان موجود ہے وہ سب اس خوشبودار ہوا سے وفات پا جائیں اور صرف بدترین لوگ رہ جائیں اور وہ جو بدترین لوگ ہوں گے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ کیا پتہ ہیں کیا کہہ رہے تھے آپ بیچ میں کچھ کہہ رہے تھے میں ہی کہہ رہا تھا یہی بس آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک خوشبود چلے گی تو اس سے نیک لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو تب پھر آپ نے کہا تھا کہ وہ نیک میں اور بعد میں سٹیمپ کرے گا تو پھر اس سٹیمپ ہوں گے انہی تو وہ میں نے اس ہاں وہ اس سے مطلب کیونکہ جو علاماتیں کبر ہیں اس کے سیکویںس میں ہمیں نہیں ملتا وہ علیہدہ سے ملتا ہے تو دونوں چانسز ہیں تو لیکن زیادہ جو لوجیکل بنتی ہے بات وہ یہی بنتی ہے کہ وہ اس خوشبودار ہوا سے پہلے چلیں اس کی فیزیکل اپیرنس تھوڑا سا بتا دی وہ روایات میں زیادہ ہمیں نہیں ملتی لیکن میں نے آپ کو محمد قاسم کے خواب سے بتایا کہ وہ شیپ ٹائپ کا انہوں نے دیکھا ہے بھیڑ کا ٹائپ کا لیکن وہ چلتا ہے انسانوں کی طرح ہے اور جا کے اس ٹیمپ کرتا ہے اللہ وہ عالم